یہ ایک ایسے یوہا کی کہانی ہے جس نے دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے پتا کو سہارا دیا ایک لڑکا اپنے پتا کو بہت چاہتا تھا اسے اپنے آفیس میں پرموشن ملا تو اس نے اپنے پتا کو باہر کھانے پر لے جانے کی یوجنا بنائی وہ جانتا تھا کہ اس کے پتا بہت کمجور ہو گئے ہیں پر اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے پتا کو کبھی باہر کا کھانا بہت پسند تھا اپنے پتا کو لے کر وہاں ایک فائیو سٹار ہوتل میں پہنچا جہاں مدھم روشنی تھی اور دھیما سنگیت بج رہا تھا کافی لوگ موجود تھے لڑکے کے پتا کے لیے یہ شام عدبت تھی ان کی خوشی چہرے پر جھلک رہی تھی اب کھانا کھانے کی باری آئی تو بے گھبرا گئے ہاتھ کامپنی کی وجہ سے کھانا ان کی شرٹ اور پینٹ پر گرنے لگا انہیں بہت شرمندگی محسوس ہونے لگی تب ہی ان کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر جور سے آواز کرتے ہوئے نیچے گر گئی آس پاس کے لوگوں کا دھیان ان کی طرف آکرشت ہو گیا سب ان کی طرف دیکھ کر موہ بنانے لگے لڑکا چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کر پتا کے پاس بیٹھ گیا اس نے ان کا موہ ساف کیا کپڑے پہنچے اور دھیرے سے انہیں اٹھا کر باتروم لے گیا پتا نے کہا مجھے ماف کرنا بیٹا آج میری وجہ سے تمہیں بہت شرمندگی جھیلنی پڑی لڑکا بولا کیوں پاپا جب میں چھوٹا تھا اور ایسے ہی سارا کھانا گرا دیا کرتا تھا تو آپ شرمندہ ہوتے تھے کیا یہاں سنکر پتا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا وہاں موجود سبھی لوگ ان دونوں کو ہی دیکھے جا رہے تھے بل چکانے کے بعد وہ اپنے پتا کے ساتھ باہر نکل ہی رہا تھا کہ پیچھے بیٹھے ایک سجن نے کہا سنیے آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں لڑکے نے اپنی جیبیں ٹٹولنے کے بعد کہا نہیں تو وہاں سجن بولے آپ یہاں موجود ہر پتا کے لیے ایک امید اور ہر بیٹے کے لیے ایک سبق چھوڑے جا رہے ہیں بچے ماں باپ کی امید ہوتے ہیں اس لیے بجورگوں کا ہمیشہ سممان کرنا چاہیے جب میں نے اکھوار میں اس کہانی کو پڑھنا پرارمب کیا تو لگا یہ سادھارن ہے لیکن جب آگے پڑھتا گیا اور انت تک پہنچا تو نشہ ہی یہ کافی پرنہ دائک کہانی نکلی جس نے میرے انتر من کو چھوڑ لیا اور میں اسے شیئر کرنے سے خود کو نہ روک سکا کسی کا بھی ہردے پرورتن کرنے کے لیے یہ نہ صرف ایک اچھی کہانی ہے بلکہ ایک سیکھ بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی